السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارہ نمبر فائیو اور تیسرا رباج ہم نے پڑھنا ہے سبقر نمبر انیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ومن اصدقو من اللہ حدیثہ اور اللہ سے بھر کر بات میں سچا کون ہو سکتا ہے اگر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تم سب کو میں اکھٹھا کروں گا ایک جگہ پہ جمع کروں گا تو اللہ سے سچی بات تو کسی کی نہیں ہو سکتی فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنِي وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَاقَسَبُوا پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخشتو حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے اس سے پہلے جہاد و قتال کی ترغیب دی گئی اب اس کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور ان کی سازشوں سے جو کرنا رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے منافقین وہ سنگدل لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا جامعہ پہن کر ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا مدینہ میں جو پہلی اسلامی ریاست بنی اس کے خلاف سازشوں کا جال بننے میں یہی گروہ پیش پیش تھا اب مسلمان ان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متردد تھے کیونکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اگر وہ چونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں اس لئے انہیں قتل کر دینا چاہیے دوسرا برو کہتا تھا کہ ان کے بارے میں ہمیں نرم پہلوک تیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالی نے انہیں ان کے گناہ ان کے نفاق ان کی معصیت کی وجہ سے فرمایا ہے کہ وہ کفر کی طرف اللہ تعالی نے انہیں لوٹا دیا ہے بڑا ایک اس ان آیات میں اللہ کا بڑا حاکمانہ انداز ہے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے اُلڑ دیا ہے یعنی تم کیوں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو اس کے بعد ان کی حقیقت سے پردہ چاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب برابر ہو جاؤں فَتَقُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّغِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءً تو تم ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست نہ پناو جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں حجرت کر کے نہ آ جائیں اور اگر وہ حجرت سے باز رہیں نہ حجرت کریں پھر تم کیا کرو انہیں پکڑو جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو وَلَا تَتَّغِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَاءً وَلَا نَسِیرَاً اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناو حجرت کا جو حکم ہے یہ فرض کے درجے میں تھا اس سے پہلے جو حجرت حبشہ تھی وہ لازمی نہیں تھی جو کرنا چاہے کر لے جو نہ کرنا چاہے نہ کرے لیکن جو مدینہ کی طرف جب حجرت ہوئی تو حجرت کا حکم فرض کے درجے میں دیا گیا کہ ہر شخص کو حجرت کرنا لازم ہے اس پہ جو حجرت سے جان چھوڑا رہا ہے حجرت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے وہ منافق ہے اتنی سخت آئیتیں تو منافقین مدینہ کے بارے میں نازل ہوں جتنی سخت آئیتیں ان منافقین کے بارے میں ہیں جو حجرت جنہوں نے نہیں کی دراصل منافقوں پر نہ تین کام بڑے سخت ہوتے تھے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرنا انہیں بہت مشکل لگتا تھا دوسرے جہاد ان کے لیے بہت بڑا کام تھا جس سے وہ جان چھوڑاتے تھے اور تیسری بات حجرت کی تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی اپنے اپنے قبیلوں میں اپنے اپنے علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں اور حجرت نہیں کر رہے اسلام قبول کر چکے ہیں وہ اب باجب القتل ہیں اب تم جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناو کون سے منافق اس سے مستثنہ ہے جو کسی ایسی قوم سے جاملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے وہ مستثنہ ہے اسی طرح وہ منافق بھی مستثنہ ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل بٹاشتا ہے نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر دسترازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی یعنی پھر تم انہیں ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ایک اور قسم کے منافق تمہیں ملیں گے ستاریدون آخرین یہ ایک تیسری قسم ہے یریدون آن یا منونگم جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں و یا منون قومہم اور اپنی قوم سے بھی مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کوٹ پڑیں گے ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ بظاہر تو وہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم سے بھی امن میں ہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں اور تم سے بھی امن میں رہیں یعنی اپنی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں اور جب اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں تو پھر بود پرستی کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ان سے بھی امن میں رہیں یعنی دونوں طرف سے وہ صلح ہی کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ کسی کے ساتھ بھی سنسیر نہیں اور جب کبھی انہیں موقع ملے گا تمہارے خلاف جنگ کا تو اس میں کود پڑیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تمہیں پاؤ انہیں پکڑو اور مارو ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے اِلَّا خَطَان ہاں اگر اس سے خطا ہو جائے نشانہ لگایا تھا کسی شکار کے لیے آگے کوئی مومن آگیا کوئی مسلمان آگیا اور وہ قتل ہو گیا غلطی سے جیسے آج کل کسی کی گاڑی کے نیچے کوئی آگیا جان بوجھ کے تو مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا کسی کا تو یہ کہلاتا ہے قتل خطا وَمَنْ قَاتَلَ مُومِنًا خَطَان جس سے کوئی مومن خطا سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے اس کا قتل خطا کا کفارہ ہے فَتَحْرِيْرُ الرَّاقَبَتِمْ مُومِنَتِمْ ایک گردن مسلمان کی ازاد کرنا یعنی ایک غلام کو ازاد کرنا فَتَحْرِيْرُ الرَّاقَبَتِمْ مومن کو ایک مومن کو غلامی سے ازاد کرنا اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا یعنی دو کام وہ کرے گا جس سے کوئی غلطی سے قتل ہو گیا ایک تو وہ ایک غلام ازاد کرے گا یا اللہ کا حق ہے اور دوسرا جن کا بندہ قتل ہوا ہے ان کو خون بہا دے گا دیت ادا کرے گا یا یہ کہ وہ خون بہا ماف کر دیں لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو یعنی دشمن قبیلے کا کوئی مسلمان پتل ہوا ہے تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام ازاد کرنا ہے پھر وہاں پہ دیت نہیں دی جائے گی اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو بھی ازاد کیا جائے گا پھر جو غلام نہ پائے یعنی کہ اس کے پاس اتنی اس کی حیثیت نہیں ہے یا غلام نہیں ہے جسے وہ ازاد کرے تو پھر وہ پیہ در پیہ دو مہینے کے روزے رکھے گا یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانہ ہے وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَنْ مُتَعَمِّدًا اور رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَحْنَّمُ خَالِدًا فِيهَا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ کا غذب ہوا اس پر وَلَعَنَهُ اور اس کی لانت ہے وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اللہ نے اس کے لئے سخت عذاب مہیا کر لکھا اتنا سخت عذاب ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا چھوٹے سے فائدے کے لئے کسی ذرا سی بات پر قتل ہو جاتے ہیں آج کل تو کسی مسلمان کی جان دینا کوئی بڑی بات ہی نہیں رہی اللہ نے قتلِ عمد کی سزا کتنی سخت بتائی ہے جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس پہ اللہ کا غذب اور اللہ کی لانت ہے اور اللہ نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر لکھا اے مومنوں جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لیا کرو اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراں نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لئے بہت سے اموال غنیمت ہیں آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہٰذا تحقیق سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کبھی مجاہدین جہاد پہ ہوتے تھے اور وہاں پہ کوئی مسلمان غیر مسلم اگر کسی ایسے موقع پہ اسے کہتا کہ میں جان بچانے کے لئے کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کی بات پہ یقین کر لیا کرو کیونکہ ایک ایسے معاشرے میں سب رہ رہے تھے جہاں لباس بھی ایک جیسا تھا رہن فین بھی ایک جیسا تھا شکل و صورت سے بھی نہیں پتا چلتا کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے تو پہچان کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جب کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو کوئی بتانا مقصود ہے کہ میں ابھی تمہارے ہی تمہیں نٹی کا بندہ ہوں میں ابھی مسلمان ہوں سلام کرنا یا اس کا لا الہ الا اللہ کہہ دینا آپ کو یہ یقین دلا دیتا تھا کہ وہ شخص مسلمان ہے لیکن جنگوں میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی جان بچانے کے لئے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ دے یا سلام کر دے لیکن اس میں پھر دو صورتیں ہو سکتی تھی یا تو وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا وہ جان بچانے کے لئے دونوں صورتوں میں سے بہتر صورت کیا ہے کہ اگر تو وہ واقعی دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس کے قتل کر دیا تو آپ سوچیں کہ آپ کا کیا جان ہوگا جیسا کہ ایک واقعہ ہوا بھی تھا حضرت عسامہ کسی جنگ میں تھے وہاں پہ بالکل جب انہوں نے ایک شخص کے اوپر جنگ کے دوران قابو پا لیا اور اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ اب انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ جو یہ کلمہ پڑھ رہا ہے یہ تو در کے پڑھ رہا ہے اس نے تو یہ تو صرف جان بچانا اس کا مقصد ہے انہوں نے اسے قتل کر دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ اسامہ کل تم کیا کرو گے اس کلمے کا اگر وہ کلمہ لے کے آ گیا انہوں نے کہا نہیں اس نے در کے کلمہ پڑھا تھا آپ نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے یا در کے پڑھا ہے حضرت عسامہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھے ایک ہی بات کہتے رہے اور میں نے خواہش ظاہر کی کہا آج کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا ہے یعنی یہ واقعہ میرے ساتھ نہ پیش آیا ہوتا ہے تو یہاں اس آیت کو اب آپ دوبارہ سے میں پڑھتی ہوں کہ کیا کہا جا رہا ہے اے ایمان والو جب تم اللہ کی رام جہاد کے لئے نکلو تو دوست بشمن میں تمیز کرو اور جو تمہاری طرف سلام کرے الکا علیکم السلامہ اسے یہ نہ کہو لست مؤمنا کہ تم مؤمن نہیں ہے اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس ہمارے لئے بہت سے ہموالے غنیمت ہیں آخر اسی حالت میں تم بھی تو تھے اس سے پہلے پھر اللہ نے تم پیحسان کیا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے لا يستو القائدون من المؤمنین مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں یعنی جہاد پہ نہیں جاتے اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے اگرچہ ہر ایک کے لئے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معافضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ عَجْرًا عَزِيمًا اور مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے وَقَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمًا اِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاہُمُ الْمَلَائِكَةُ زَالِمِي أَنفُسِهِ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ہجرت جنہوں نے نہیں کی اب جب ان کی جان قبض کرنے کے لئے فرشتیں ان کے پاس آئے تو پوچھا کہ تم کس حال میں تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے آلو کنہ مستعفین فی اللرس آلو علمتکن عرض اللہ واسیتن فتحاج رو فیہا تو انہوں نے جواب دیا فرشتوں نے کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں حجرت کر جاتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کے ایمان کو آپ کے دین کو خطرہ ہو اور آپ وہیں پہ رہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے ہاں دو صورتوں میں آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں ایک تو کہ آپ کا ارادہ ہی یہ ہو کہ آپ کی وجہ سے دین پھیلے گا اسلام کو فائدہ ہوگا آپ دوسرے لوگوں کو کچھ بتا سکیں گے اپنے دین کے بارے میں تو آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں یا یہ کہ آپ مجبور ہیں یعنی آپ وہاں سے آپ کمزور ہیں آپ وہاں سے حجرت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اگر ان دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے انسان وہاں پہ اپنے دین پہ صحیح معنوں میں عمل بھی نہیں کر پا رہا اور کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے اور حجرت بھی نہیں کرتا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے ہاں وہ مرد اور عورتیں اور بچے واقع بے بس ہیں جو واقع بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں باتے بائید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دیں اللہ بڑا معاف کرنے والا اور تردزر فرمانے والا ہے جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ مکہ میں جو کمزور عورتیں بچے مظلوم رہ کے تھے اور وہ دعائیں کر رہے تھے فریادیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں جو کوئی اللہ کی راہ میں حجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لئے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لئے بڑی مجائش پائے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف حجرت کے لئے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آجائے اس کا عجر اللہ کے ذمہ واجد ہوگی اللہ بہت بخشی شرمانے والا اور رہیم ہے یہ آیت جو ہے یہ ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جب ان کو انہوں نے یہ خبر یہ آیات حجرت کے بارے میں جو نازل ہوئی تھی یہ ان تک پہنچیں یہ ان کا نام تھا حضرت حمزہ بن قیس وہ سخت بیمار تھے اور پریشان بہت ہوئے یہ آیات سننے کے بعد کیونکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چار پائی پہ ڈال کر مدینہ لے چلو اب میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا لہذا ان کے بیٹوں نے انہیں چار پائی پہ ڈال کر مدینہ لے جانے کے لئے چل پڑے لیکن ابھی مکہ سے نکلے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گئے اس پہ اللہ تعالیٰ نے کرمایا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کر کے گھر سے نکلے پھر اس کو موتا پکڑے تو اس کا سواب اللہ کے ذمہ ہو چکا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْعَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ مِنَ السَّلَاح اور جب تم لوگ سفر کے لئے نکلو تو کوئی مزائکہ نہیں اگر نماز میں نماز قصر کر لو خصوصا جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھل نم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحہ لیے رہے پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اپنے اسلحہ لیے رہے یہ نماز خوف کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب تم جنگ کی حالت میں ہو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے اللہ یہ فرما دے کہ تم تو حالت جنگ میں ہو دشمن کے ساتھ لڑائی ہے تلواروں کی جھنکار ہے کردنے کٹ کٹ کے گر رہی ہیں ایسی حالت میں تو اگر نماز اللہ نے معاف کرنی ہوتی تو ان سے بھڑ کر کون حق دار تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کہا دیتا کہ چلیں جیسے آج کل لوگ سارا دن اپنے کام میں کاروبار میں رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں میں چھوڑتا چاہے میں رات کو آکر پانچوں نمازیں ہی کٹھی پڑھ لوں تو اللہ ہی نہیں کہا دیتا کہ پانچوں نمازیں ہی کٹھی پڑھ لیا کرو لیکن اللہ نے ان کو بھی اجازت نہیں دی فرمایا کہ حالت خوف میں حالت جنگ میں آپ کیسے نماز پڑھیں گے جب آپ مسلمانوں کے درمیان ہوں تو انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اپنے اسلحے بھی پکڑے رکھیں تو وہ پیچھے چلے جائیں یعنی ایک رکت وہ آپ کے پیچھے پڑھیں گے آدھے لوگ کچھ تو جنگ میں مصروف ہیں اور ایک گروہ آکے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کرتے ایک رکت پڑھے گا اس کے بعد فَلْ يَكُونُ مِنْ بَرَائِكُمْ وہ آپ کے پیچھے چلے جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وَلْ تَعْتِ تَعْفَةٌ اُخْرَا لَمْ يُسَلُّوْ فَلْ يُسَلُّوْ پھر وہ نماز پڑھے گا آپ کے ساتھ اور وہ بھی چکرنا رہے وَلْ يَا خُزُوْ حِزْرَهُمْ وَاسْلِحَاتَهُمْ اور اپنے اسلحے لیے رہے کیونکہ کفار اس تاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے غافل ہو جاؤ اس لیے غافل نہیں ہونا نماز کے دوران بھی اپنے اسلحہ اور اپنا بچاؤ کرتے رہنا ہے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً بَاہِدَاً غافل تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ذرا غافل تو ہو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑھے وَلَاجْنَحَا عَلَيْكُمْ مِنْ قَانَبَيْكُمْ أَزَمِّمْ مَاتَرِنْ اَوْكُنْتُمْ مَرْضَ عَنْتَاؤُ اَسْلِحَاتَكُمْ یعنی اسلحے رکھنے کی اجازت نہیں ہے ابتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو ہو سکتا ہے کہ بہت شدید بارش ہو رہی ہو آپ کے کپڑے گی لے ہوں اور آپ اس صورت میں ہتھیار لگا کے نماز نہ پڑھ سکتے ہو تو پھر اسلحہ رکھتے ہیں میں کوئی مزائکہ نہیں مگر پھر بھی چکننے رہو وَخُضُوْحِزْرَكُمْ یہ آیت جو ہے نا وَخُضُوْحِزْرَكُمْ اپنا بچاؤ کیے رکھو اپنا جو ہے اس کو ہر حال میں چکننہ رہو وَخُضُوْحِزْرَكُمْ چکننہ رہو اپنا بچاؤ کرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لئے بڑا رسوہ کو نزاد پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹھے ہر حال میں اللہ کا یاد دو فائضہ فضائیتوں الصلاة فَذْقُدُ اللَّهَ قِيَامًا وَخُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُودٍ اور جب اتنا نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہلِ ایمان پر لازم کیا گیا ہے یہ وہ آیت ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم بلا شرعی عذر کے نماز قضا نہ کریں اِنَّ السَّلَا تَقَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کِتَابًا مَوْقُوتًا پابندی وقت کے ساتھ نماز پر پرس کی گئی یہ نہیں کہ رات کو پانچوں نمازیں کٹھی پڑھ لیں یا بلا کسی عذر کے زہر مصر کٹھی پڑھ لیں مغربی شب کٹھی پڑھ لیں اس گروہ کے طاقم میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار بھی ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں یعنی تمہیں تو اللہ سے عجر کی بھی امید ہیں انہیں تو کوئی امید نہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اتانا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگرنے والے نہ بنو یہ آیت جو ہے نا آیت نمبر ایک سو پانچ یہاں سے لے کر آیت نمبر ایک سو تیرہ تک ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد اس نے الزام لگا دیا ایک یہودی بڑھ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے اپنے چکنے چپڑی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر لی قریب تھا کہ حضور اس یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وقالت کرنے سے منع کر دیا فرمائیہ آپ دغا باز لوگوں کی طرف سے جگڑا کرنے والے نہ بنیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی حمایت نہ کریں اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانتکار اور ماسیت پیشہ ہو یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشفرے کرتے ہیں ان کے سارے عمال پر اللہ محیط ہے ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں کچھ ہگڑا کر لیا جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھائی کرنے کی کوشش کی تھی مگر قیامت کے روز ان کے لئے اللہ سے کون جھگڑے گا آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے معافی کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لئے وعبال ہوگی اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے وہ حکیم و دانہ ہے پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرد کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ فَأَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَزِيمًا اور اس کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ نَشْيَدُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَشْتَقْفِرُكَ وَنَتِحِلِكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِ اللَّهِ نَشْتَقْفِرُكَ نَشْتَقْفِرُكَ